نمسکار ازرائیلی پی ایم بینجامن نیتن یاہو کے نیجی آواز پر حملہ ہوا حالانکہ نیتن یاہو اور ان کا پریوار پوری طرح سے سرکشت ہے کیونکہ وہ وہاں پر اپنے نیجی آواز میں موجود نہیں تھے لیکن اس کے بعد ازرائیلی سنا بے حد آکرامک یا کہیں اور آکرامک ہو گئی ہے ہجباللہ اور حماس کے خلاف آپ کو بتاتیں کہ سب سے پہلے سعودی عرب کے الہدت نے یہ رپورٹ دی تھی کہ آج صبح لیبنان سے ازرائیل پر داگے گئے ڈرون میں سے ایک نے تٹیے شہر کیسریہ میں پردھان مطری بینجامن نیتن یاہو کے پرائیویٹ گھر کو نشانہ بنایا سوشل میڈیا پر پوسٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس حملے میں جس سمارت کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ بینجامن نیتن یاہو کے گھر کا حصہ تھا اور حملے میں کسی کے گھائل ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے اور یہ اس پسٹ نہیں ہے کہ وہ سمیں پردھان مطری گھر پر تھے یا نہیں تھے یہ خبر تھی لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کلیر ہے کہ بینجامن نیتن یاہو اس گھر میں نہیں تھے اسرائیلی پردھان مطری کاریالے نے حملے کی پوسٹی بھی کی پی ایم او آفیس کی اور سے بتایا گیا کہ صبح لیبنان سے ایک ڈرون حملے میں کیسریہ میں پردھان مطری کے نجی آواز کو نشانہ بنایا گیا پی ایم او نے کہا کہ یہ حملے کے سمیں پردھان مطری بینجامن نیتن یاہو اور ان کی پتنی سارا گھر پر نہیں تھے اور اس گھٹنا میں کوئی حطاحت نہیں ہوا کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے وہیں آج صبح لیبنان سے داگے گئے دو انے ڈرون کو اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم نے مار گرایا تھا جبکہ ایک ڈرون جس کے ذریعے حملہ کیا گیا وہیں بینجامن نیتن یاہو کے نجی آواز پر اس حملے کے بعد اب اسرائیلی سینہ بے حد اکرامک ہو گئی ہے اسرائیلی سینہ نے دکشنی بیرود کے کچھ حصوں میں رہنے والے لوگوں سے علاقے چھوڑنے کا آگرہ کیا ہے چونکہ لگاتار الگ الگ حصوں میں چاہے حماس ہو یا عجباللہ لگاتار ان کے ٹھکانوں پر اسرائیلی سینہ حملے کر رہے ہیں اس نے علاقے میں بھوش میں ہونے والے آپریشنوں کے بارے میں بھی چیتاب نہیں دی ہے اسرائیلی سینہ نے کرنے کو کہا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ حجباللہ سے سمبندت سویدھاؤں کے پاس ستھت ہیں جس کے خلاف نکٹ بھوش میں آئیڈی ایف یعنی اسرائیلی سینہ بڑی کاروائی کرے گی اس مدنظر یہ علاقے یہ شیطر آپ چھوڑ دیں برحال ڈرون حملوں کے باوجود پی ایم بینجامن نیتن یاہو اور ان کی پتنی پوری طرح سے سرکشت ہیں اور ادھر اسرائیلی سینہ نے لیبنان میں اپنے حملے تیز کر دی ہیں دکشنی لیبنان اور بیروت کے دھائے علاقے میں کئی ہوائی حملے کیے دھائے کو آج تیسری بار نشانہ بنایا گیا اسرائیلی سینہ کے ذریعے دھائے دراصل وہ جکھے ہے جہاں حجباللہ حسن نصراللہ کو مارا گیا تھا اور بیدی شام سے لیبنان میں الگ الگ جگہوں پر قریب چالیس جگہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے تو لگاتھار اسرائیل ابھی بھی حملے کر رہا ہے بلکہ جنگ یہ کہیں کہ اور اگلے موڈ پر وہ لے گیا ہے وہیں آئیڈی ایف نے شنیوار کو لیبنان حملے پر بیان جاری کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ حجباللہ کے بینٹ جیبل علاقے کے ڈپٹی کمانڈر کو کل ہوای حملے میں مار گر آیا گیا آئیڈی ایف نے کہا کہ لڑاکو ویمانوں نے کل دکشنی لیبنان کے بینٹ جیبل تو اسرائیلی سینہ لگاتار حملے بھی کر رہے روکیٹ بھی داگ رہی ہے ادھر ایک انہی آپریشن میں آئیڈی ایف نے ناصر عبد علاجز راشد دکشنی لیبنان کے کئی شہروں سے اسرائیل پر روکیٹ داگی ادھر حماس چیف یا یا سنوار کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد بھی اسرائیل چینز نہیں بیٹھ رہا ہے وہ حماس کو بھی پوری طرح سے ختم کرنے کے لیے غازہ کے رفیوجی پر کیمپ پر حملہ کیا ہے ادھر اینہی اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ رفیوجی کیمپ میں حماس کے لڑا کے چھپے ہوئے تھے اس لیے اس لیے اس نے یہاں ان کیمپ کو نشانہ بنایا اسرائیل کے اس لیٹسٹ اٹیک میں کم سے کم تیتیس لوگوں کے مارے جانے کی خبر بھی نکل کر سامنے آئی ہے تو جب سے اگر ہم کہیں بینجامن نیتن نیتن یاہو کو نشانہ بنایا گیا یا کہیں کہ نیتن یاہو کو ڈرون کے ذریعے ان کے گھر کو نشانہ بنایا گیا اس کے بعد سے اسرائیلی سناپ اور زیادہ اکرامک ہو گئی لیکن اس میں سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ بینجامن نیتن یاہو اور ان کا پریوار پوری طرح سے سرکشت ہے انہیں کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور اس حملے میں بھی کوئی ہتاحت نہیں ہوا دراصل ڈرون کے ذریعے ہجب اللہ نے یہ حملہ کیا تھا لیکن اس سے کوئی نقصان اگر کہیں تو وہ اسرائیلی پی ایم کو نہیں ہوا ہے